ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت مجد اقصہ کے اندر موجود ہوں مجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور یہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقشود کائنات محبوب خدا نے اپنے اللہ سے ملنے کے لیے ایک ایسے مقدس سفر کا آغاز کیا جس کو میراج النبی کہتے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بکشی ہے کہ میں آج مجد اقصہ سے آپ سے مخاطب ہوں یہ مجد اقصہ ہے جہاں سے براک پر سوار ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے میراج پر تشریف لے گئے اللہ سے گفتگون فرمائی اللہ نے ان رازوں سے پردہ اٹھایا جو اللہ کی ذات اپنے محبوب کے لیے افشان کر سکتی تھی یہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے جمعہ کی نماز ادا کی اور جمعہ کی نماز کے وقت عورتوں گوروں مردوں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود تھی میں نے بھی جمعہ یہاں ادا کیا اور یہاں روح پرور مناظر تھے جو میں اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور یہی سے جو ہے ان کا سفر کا آغاز ہوا میراج کے سفر کا اور میراج کے سفر کے آغاز کے لیے اسی مسجد اقصہ سے حضرت جبریل علیہ السلام براغ کی سواری لے کر آئے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اس ملاقات کے لیے اسی مسجد اقصہ سے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد اقصہ کے مناظر ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس پر جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ 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 جا بجا قضبوں کے نشان ہیں موتر خوشبوے ہیں ایک ویڈیو میں آپ کو بھی اور دکھاؤں گا جس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی جگہ ہے اور وہاں ایک جیسے ہول بنا ہوا ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا آپ وہ ویڈیو ملاقا فرمائیں گے اب دونی لوگ اس ہول کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو جب وہ تبرک کے لیے اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر خوشبو آتی ہے موتر خوشبو آتی ہے جس کو لوگ اپنے چہرے پر اپنے جسم پر جب لگاتے ہیں تو برکات اور فیوز جو ہیں ان کی زندگی میں آ جاتے ہیں اور یہ مسجد اقصہ ہے یہ مسجد اقصہ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ راک ڈام آف در راک ہے اور وہاں سے جو ہے آغاز ہوا تھا سفر کا اور یہ مسجد اقصہ ہے جہاں مسلمان قبلہ اول جب پہلا قبلہ یہ تھا یہاں نماز کی ادائیگی کرتے تھے اپنے اللہ کے حضور سر بسیود ہوتے تھے اور اس وقت میں مسجد اقصہ میں موجود ہوں اور آپ کو مسجد اقصہ کے مختلف مناظر دکھا رہا ہوں یقینہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آج میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو سیاست کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ایسے روح پرور مناظر دکھاتا رہوں جو مسلمانوں کی تسکین کا باعث بنتے ہیں اور مسجد اقصہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں مسجد اقصہ کا یہ سین مسجد اقصہ کے اندرونی یہ مناظر ہیں اور باہر بہت بڑا سین ہے جمعہ کے دن اندر جگہ نہیں ملتی لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اور باہر لوگ نماز پڑھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں بچے بڑے جوان دنیا بھر سے آتے ہیں کینیڈا سے امریکہ سے یوکے سے اور بھی دنیا سے وہاں سے جہاں جہاں ان کے پاس جو ہے وہ پاسپورٹ ہے وہ یہاں آتے ہیں اور یہ مسجد اقصہ ہے جہاں سے میں آج آپ سے مخاطب ہوں یہ دیکھئے ناظرین بلکل مسجد اقصہ کے سامنے آگیا ہوں میں اور جہاں سے میں مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور یہ دیکھئے یہ ٹوم آف ڈا راک یہ گمبت ہے مسجد اقصہ کا آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آگیا ہوں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نماز ادا کریں گے مسجد اقصہ کے بلکل سامنے مسجد میں پہنچ گیا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں بڑے خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ازان ہو رہی ہے مسجد اقصہ کی ازان سنیے یہ مسجد اقصہ ہے جگہ جگہ چپا چپا مقدس ہے متبرک ہے مسجد اقصہ مسجد اقصہ مسجد اقصہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں دل چاہتا ہے کہ سب مسجد اقصہ یہاں نماز ادا کریں اس وقت میں آپ کو مسجد اقصہ کا گمبت دکھا رہا ہوں اور ستبہ جاری ہو گیا ہے جائیں اور اس وقت ہم ایک بڑی ہی اہم جگہ کی طرف ناظرین آپ کو لے کر چل رہے ہیں اتنی زبردست جگہ ہے یہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ امامت کروائی تھی وہاں پر آپ کو لے کر جا رہے ہیں وہیں ہم انشاءاللہ کے قریب نماز پڑھیں گے اور یہ مسجد اقصہ کا سہن ہے خوبصورت جو ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں نظارے جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا ہے اس وقت میں آپ کو جس جگہ کی طرف لے کر جا رہا ہوں اس کے خواتین کی بڑی تضا جمعہ کی دائیگی کے لیے بھٹی ہوئی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج کے دن انبیاء یہ جو تاؤں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا یہ گمبت دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تھی انبیاء علیہ السلام کی اور پھر میراج سے واپسی پر یہاں نماز ادا کی تھی اور تمام انبیاء علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں یہاں نماز ادا کی تھی یہ مسجد اقصہ کے سہن میں واقعہ یہ جگہ ہے اس کو آپ غور سے دیکھئے بڑا ببرکت مقام ہے یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امامت کروائی تھی انبیاء کی اور یہاں پر یہ گمبت کے اندر کھڑے ہو کر یہ جگہ آپ ہی گمبت بن گیا ہے یہاں پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی تھی واقعہ ہے مہراج کے دن مہراج کی رات بڑا ہی یہ مقدس مقام ہے مسمانوں کے لئے رود پڑھئے اس کو دیکھئے اس کی ویڈیو دیکھئے میں ایک دو منٹ تک آپ کو یہ دکھاتا رہوں گا اور یہ محجد اقصہ کے سہن میں بات ہے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی تھی لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من خوقكم او من تحت ارجلكم قال عليه السلام اعوذ بوجه الله فاللهم انا نعوذ بوجهك من عذابك اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والاخرة اللهم انا نسألك العافية في دیننا ودنيانا واهالينا واموالنا وفي قدسنا واقصانا وفي شعبنا واسرانا اللهم اصطر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا اللهم اصلا اللهم اصلا اللهم اصلا ترکية برادر امام ترکية پاکستان برادر برادر ترکية ما شاء الله سلام اولڈ سٹی اولڈ سٹی میں یہ دکانے ہیں یہ اس وقت یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ابھی جو دوستوں کے ملاقات کی ترکية كتا ہے میں دیکھتا ہی عمران خان کا نارے لگانے لگ پڑے اور یہ مٹھائیاں بھی ہیں یہ ڈیلائٹس ہیں ڈیفرنٹ قسم کی موہ میں پانی بھار آتا ہے دیکھنے کے بعد جی چاہتا ہے مٹھا کھائیں شگر کے مریضوں کو احتیاط کرنی چاہیے ڈیابیٹس پیشنٹس کوڈ دوپیش پی کے فون آباؤڈ ڈا مٹھائیز یہ جی پورا منظر ہے جی یہ بہت یعنی شہر کتنا لاہور کے نارکڑی بازار کو سمجھ لیں یہ سامنے محجد اقصہ ہے سامنے جو دروازہ باہر نکلے تو وہ محجد اقصہ میں چلے جاتے ہیں اور یہ اولڈ سٹی کا ہے یہ سارا نظارہ جو میں آپ تو دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ تو دنیا کی ہر چیز میں تہی ہے اور یہ ہمارے فردستینی بھائی ہیں اور یہ جو ہے وہ اولڈ سٹی یہ سوینیر شاپ ہے آپ کبھی آئیں تو یہ برادر بانڈر فل شاپ کی پر چیپ پرنسس گوڈ تنگ سمیر کی دکان ہے یہ مسٹر سمیر کبھی کبھی کنیڈا 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 اور یہ بازار ہے بہت بڑا اور یہ اس بازار میں جو ہے بہت سارے سوینیر بھک رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر بہت سارے سوینیر ہیں اور یہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بعد ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈی ویجن کو ابھی سبکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھوڑیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی موسیقی